کہتے ہیں کہ ایکسنٹ اور پریننسیشن فلونٹ انگلیش سپیکنگ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کہتے تو یہ بھی ہیں کہ فلونٹ انگلیش سپیکنگ کا راستہ ایکسنٹ اور پریننسیشن کے گلیاروں سے ہو کر گزرتا ہے لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ایکسنٹ اور پریننسیشن کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں جی دو جڑوہ بچے صرف انہی لوگوں کو کنفیوزن میں ڈالتے ہیں جو انہیں اچھی طرح سے نہیں جانتے ہیں کیا کبھی آپ نے سنا ہے یا کبھی آپ نے اوبزرو کیا ہے کہ دو ہمشکل بچوں کو ان کے ماں باپ بھی نہ پہچان پائے ہوں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے اچھی طرح جانتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایکسنٹ اور پریننسیشن میں کنفیوزڈ ہونا ان دو چیزوں کو ایک چیز سمجھنا اس بات کا بدیہی ثبوت ہے کہ ہم ایکسنٹ اور پریننسیشن کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ what is accent what is pronunciation اور مور امپورٹنٹلی what is the difference between accent and pronunciation میں ہوں ظلفقار محمدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلیش بچ زیڈ محمدی ہاں ایک بات اور اس ویڈیو کا ایک سیکول بھی بناوں گا جس میں ایکسنٹ کے کچھ definite rules آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ایک fluent ایک perfect english speaker بن سکے تو چلیے جانتے ہیں کہ what is accent and what is pronunciation ذرا ان words کو پڑھئے ایک لکھا ہے get اور دوسرا لکھا ہے get دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ جانتے ہیں i am not going to wasting your time لیکن کیا پھر بھی یہ سیم ہے تھوڑے سے حد تک سیم ہے ان کا جو consonant sound ہے gay اور tay وہ سیم ہے get اور gate فرق ہے تو صرف اسٹریس کا کس کو کتنا کھینچنا ہے کس کو کتنا اٹھانا ہے کس کو کتنا دبانا ہے بس یہ فرق ہے باقی اور کوئی فرق تو نہیں ہے اب سمجھئے وائل sound کو کہاں اٹھانا ہے کہاں گرانا ہے کتنا کھینچنا ہے کتنا دبانا ہے یہ چیز accent کہلاتی ہے جیسے bed اور bed bed میں ہمیں زیادہ کھینچنا ہوتا ہے اور bed میں کب یہ accent ہے جیسے main man اور man یہ تینوں کا consonant sound سیم ہے m اور n man اور n تینوں کا consonant sound سیم ہے لیکن پھر بھی ان کی آوازوں میں کہیں نہ کہیں ایک فرق ہے اور وہ فرق ہے ان کے stress کا ان کے وائل sound کا پہلے کو ہم پڑھتے ہیں main دوسرے کو ہم پڑھتے ہیں man اور تیسرے کو ہم پڑھتے ہیں man یہ accent کا ڈیفرنس ہے consonant sound سیم ہے صرف accent کا فرق ہے ان کے stress کو بدل دیا ہے کسے کتنا اٹھانا ہے کسے کتنا دبانا ہے you know very well اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ what is accent accent is a process in which we deal with the stress and un-stress of وائل sound اب وائل sound کو وائل sound یہ پیچھے ہندی والے سمجھ سکتے ہیں بہت ایزی سے یہ وائل sounds ہوتے ہیں وائل sounds کو کتنا اٹھانا ہے کتنا دبانا ہے یہ accent کہلاتا ہے یہ process اب ایک دوسرا example دیکھئے آپ اسے پڑھتے ہیں education بلکل صحیح ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ american اسے education پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں do وہ پڑھتے ہیں do آپ پڑھتے ہیں eju وہ پڑھتے ہیں edu یہاں فرق جو ہے وہ syllable کا نہیں ہے یہاں فرق وائل sound کا نہیں ہے یہاں جو فرق ہے وہ consonant sound کا ہے جے اور ڈے کا edu اور edu کا consonant sound کا difference pronunciation کا difference ہوتا ہے یوں سمجھئے کہ consonant sound کو produce کرنا pronunciation ہے ایک اور example دیکھ لیجئے گا آپ اسے پڑھتے ہیں zebra american لوگ اسے پڑھتے ہیں zebra یہ بھی accent کا فرق ہے کیونکہ pronunciation same ہے زے بے رہے consonant sound is one and same فرق ہے صرف stress کا a پڑھنا ہے یا e پڑھنا ہے یہ چیز accent کہلاتی ہے ویسے دیکھا جائے تو accent زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے in comparison to pronunciation pronunciation یہ ہے کہ آپ she کو see تو نہیں پڑھ رہے pronunciation یہ ہے کہ آپ was کو waj تو نہیں پڑھ رہے pronunciation یہ ہے کہ آپ where to نہیں پڑھ رہے یہ pronunciation ہے consonant sound کو deal کرنا pronunciation ہوتا ہے جبکہ وائل sound کو deal کرنا accent ہوتا ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جاننے کا انتظار کروں گا دعاوں میں یاد رکھئے سبسکرائب ٹھوار چینل لرن انگلش ویڈ زیڈ محمدی خدا حافظ